الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الأمی الحاشمی المدني الكریم وَنَحْنُ وَلَا دَالِكْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان کہاری وغفاری وقدوسی وجبرود یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن عزیزانِ گرامی ساتوے پارے کی اس پہلی آیتِ کریمہ میں اللہ کریم ان لوگوں کا منظر بطلا رہے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسووں کا سیلاب امڈ آتا ہے دل پر رقت تاری ہو جاتی ہیں خشیتِ الٰہی کی کیفیت اور لیول بڑھ جاتا ہے یہ قرآن سے محبت اور شوق سے پڑھنے کی دلیل ہے علماء نے لکھا ہے کہ تورات زبور اور انجیل بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ کی کتابیں ہیں لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اور قرآن اللہ کی کتاب ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اس لیے کہ وہ جسٹ صحائف تھے اور یہ صحیفہ بھی ہیں اور کلام بھی ہیں مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خط اور مکتوب ہوتا ہے کسی دوست کا کسی محبوب کا اور ایک ٹیلیفونک گفتگو ہوتی ہیں انسان آن لائن ہوتا ہے ڈائریک کمیونکیشن ہوتی ہے تو اس کی فیلنگز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تورات زبور انجیل گویا کے مکتوبات الہیہ ہیں اور قرآن کریم میں براہ راس اللہ گفتگو فرما رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ پر وحی آتی اس کی کئی کیفیات تھی ایک سلسلت الجرس جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے فرمایا آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوتے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہت ہوتی ہے نزل علا قلب اور یہ ڈائریک آپ کے قلب اتھر پر اتار آ جاتا ہے جیسے جب آدمی انٹرنیٹ پر بات کرتا ہے تو اس کی وہ بات الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس سامے کے کانوں تک وہ آواز براہ راز جاتی ہے یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہیں اللہ کا کلام بھی ہیں اللہ سے کلام میں ظاہر ہیں مزہ آئے گا جستجو بڑے گی طلب پیدا ہوگی یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شوق سے قرآن پڑا کرتے تھے کافر تو جب اس کی ہوا سے خمسہ جواب دے دے فائیو سینس سے بات نہ بنے تو وہ چھٹی حص استعمال کرتا ہے مسلمانوں کے ہاں چھٹی حص کے بجائے وہی کا کونسپٹ اور وہی کا پرسپشن جیسے کسی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کو مقرر کیا جاتا ہے اور فوج میں اس کا سیلیکشن ہوتا ہے جس کا سٹیٹس اچھا ہو بلکل اسی طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے علماء کو غفاظ کو قرآن کو مفتیان کو مقرر کیا ہے یہ پہرے دار ہیں یہ حفاظت کرنے والے ہیں جیسے کسی چیز کو ہم محفوظ کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک ہارٹ کوپی ایک سوفٹ کوپی بلکل اسی طرح اللہ نے قرآن کو کتاب میں بھی محفوظ کر دیا اور انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہارٹ کوپی اور سوفٹ کوپی کا انتظام کر دیا جب یہ بات صحابہ کے دلوں میں اتر گئی کہ ہم تو اللہ سے آن لائن ہونے جا رہے ہیں تو پھر ان کے شوکے قرآن کی کیفیت ہی کچھ اور تھی اللہ اکبر کبیرہ جب صحابہ اکرام کو قرآن سے دور کیا جاتا ہے یا قرآن کو صحابہ اکرام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یوں تڑپتے جیسے کسی بچے کے مو سے فیڈر نکال لیا جائے ایک غزوے کے موقع پر دو صحابہ کا پہرہ مقرر ہوا آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آرام کرے گا دوسرا جاگ کر پہرہ دے گا آدھی رات کے بعد پہرہ دینے والا سو جائے گا سونے والا اٹھ کر پہرہ دے گا چنانچہ ایک صحابی سو گئے دوسرا پہرہ دینے لگے دل میں خیال آیا تنہائی بھی ہیں اندھیرہ بھی ہیں فرصد بھی ہیں دشمن کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں کیوں نہ اس وقت کو قیمتی اور کارامت بنایا جائے ونس ٹائم لوسٹ نیور کین بھی ریگن یہ گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا چنانچہ دو رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کحف کی تلاوت شروع کر دی اللہ کا کلام تھا اللہ سے آن لائن تھے ڈائریک گفتگو تھی یکسوئی اور تنہائی تھی دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی تھی مزے لے لے کر قرآن پڑھ رہے دشمن آیا اور دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے بے جان کوئی حرکت نہیں کر رہا اس نے ایک تیر مارا کہ چیک کرتا ہوں اور ساتھی جاگ رہے ہیں یا وہ سوئے ہمیں ہیں صحابی کو تیر لگا تکلیف ہوئی لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی دوسرا تیر لگا کئی تیر لگے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ زیادہ تیر لگنے کی وجہ سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے میں گر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا ساتھیوں کو نہیں جگہ پاؤں گا دشمن غالب آ جائے گا چنانچہ نماز مختصر کی ساتھیوں کو جگایا ساتھیوں نے بہتا ہوا خون دیکھ کر کہا آپ پہلے جگہ دیتے تیر پر تیر کھاتے رہے فرمانے لگے اللہ کی قسم تیر کھا کر قرآن پڑھنے میں جو مزہ آ رہا تھا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم پر دشمن غالب آ جائے گا میں قرآن پڑھتا رہتا تیر کھاتا رہتا شہید ہو جاتا قرآن سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے دل پر رقت تاری ہو جاتی بدن لرزہ براندام ہو جاتا عبی بن کعب صحابی رسول قرآن بہترین طرز میں پڑھنے والے قاری سب سے بڑے قاری صحابہ آقا کریم نے کہا عبی قرآن پڑھو میں آپ کا قرآن سنوں گا حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں آپ پر پڑھو وعلی کا انزل آپ پر تو قرآن خود اترا ہے آقا کریم مصطفی کریم فرمانے لگے ہاں اللہ نے یوں حکم دیا ہے کہ تم قرآن پڑھو میں تمہارا قرآن سنوں عبی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے آلہ سمانی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے آقا فرمانے لگے ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے عبی ابن قعب کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس قرآن کی قدر و قیمت تھی علماء نے لکھا ہے کہ جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کا قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں تانتا بن جاتا ہیں اور فرشتے اس پڑھنے والے کے لبوں پر اپنے لب اور ہونٹ رکھتے ہیں امام عاصم کوفی کا واقعہ مشہور ہے ان کے ہونٹوں سے اور مو سے خوشبو آیا کر دیتا ہے ہم تو مو میں الائچی رکھتے ہیں پان رکھتے ہیں ٹوت پیسٹ کرتے ہیں مسواق کا استعمال کرتے ہیں باڈی سپری روم سپری ائر فریشنر اور لوبان کی دھونی اور کافور اور کریم پاوڈر لوشن پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں لیکن پسینہ آئے تو جسم سے بدبو آتی ہیں امام عاصم کوفی کے ہونٹوں سے قدرتی خوشبو آیا کرتی تھی شاگردوں نے اسرار کیا مجبور کیا کہ آج راز بتانا پڑے گا امام عاصم کوفی فرمانے لگے میں نے قرآن کی خدمت کی ہیں قرآن سے محبت کی ہیں قرآن کی تلاوت کی ہیں قرآن کو اڑنا بچھونا بنایا ہے ایک دن خواب میں آقا کریم مصطفی کریم کی زیارت ہوئی آقا فرمانے لگے حاصم اپنے ہونٹ آگے کر میں محمد عربی تیرے ہونٹوں کا بوسا لوں گا فرمائے جس رات خواب میں آقا نے ہونٹوں کا بوسا لیا ہے موت تک ان کے ہونٹوں سے خوشبو آیا کرتی ایک صحابی رسول گھر میں نماز کے اندر نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہیں قریب میں گھوڑا بندہ ہوا ہیں آپ جب جوش اور وجد میں آ کر تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا بھیدکنے لگتا ہے اچھل کچھ شروع کرتا ہے جمپ لگاتا ہے صحابی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ کچھل دیں پھر آپ آہستہ پڑھتے ہیں گھوڑا پر سکون ہو جاتا ہے پھر تلاوت کرتے کرتے وجد میں آتے ہیں پھر جوش سے اور زور سے جہرن قرآن پڑھتے ہیں پھر گھوڑا اچھلنے لگتا ہے پھر صحابی رسول کو ڈر لگا کہیں میرا بچہ گھوڑے کے پاؤں تلے نہ دب جائے پھر آہستہ تلاوت کی ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا صبح آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرہ سنایا ہمارے آقا فرمانے لگے کہ فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر آئے تھے اگر تُو تلاوت جاری رکھتا مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر ہم نے اس قرآن کو سمجھا نہیں ہمارے پاس اس قرآن کی قدر و قیمت اور منزلت نہیں عزیزانِ غرامی یہی وہ قرآن ہے جس کے شوق میں آ کر محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہفتے میں قرآن حفظ کی قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مہینے میں پیرانہ سالی اور بڑا پاہیں قرآن حفظ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی شوق میں رمضان میں 63 قرآن پڑھا کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں اور تین قرآن ترابی اسی شوق قرآن میں دو رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھ جالا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجوہی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں ان سے کسی نے کہا حضرت آپ تھکتے نہیں فرمایا اگر تمہارے دل پاک ہو جائے ما شبعتم من کلام ربکم اللہ کے کلام سے تمہارے دل کبھی سیر نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن اٹھاتے اسے سینے سے لگاتے اور کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا دستور ہیں یہ میرے رب کا منشور ہیں یہ میرے رب کی طرف سے ہمارے لئے نسخیں ہدایت ہیں نسخیں اکسیرے بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو تیر لگ گیا تیر اندر تک پیوست ہو گیا اس زمانے میں کلوروفام اور بے ہوش کرنے کی یہ میڈیسن بھی نہیں تھی اب نکالنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ مشورہ یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے نماز میں کنسنٹریشن کے ساتھ تلاوت کریں گے آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں رہتا اس وقت آپ کے تیر کو نکالا جائے چنانچہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کا حجوم ہے کہنے لگے لگتا ہے تیر نکالنے آئے ہو وہ کہنے لگے حضرت تیر نکل چکا ہے فرمانے لگے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا عزیزانِ غرامی یہ قرآنِ کریم وہ اللہ کا کلام ہے کہ اگر شوق سے پڑا جائے گا تو زندگی کی کائے پلڑ جائے گی رمضان المبارک میں ایک قلبی میلان اور رجحان ہوتا ہے ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد گیارہ مہینے ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی فرمایا یہ رمضان اور اجتماعات کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک فتر پر سیلاب آ جائے اور وہ سیلاب اس فتر پر ہو کر گزر جائے تو اس فتر پر کبھی دراد نہیں پڑے گی اس لیے کہ بہت بڑا سیلاب تھا بہت بڑا اجتماع تھا لوگوں کا جمع غفیر تھا لیکن آ کر گزر گیا اس میں دوام نہیں تھا اس میں استقامت نہیں تھی اور ایک فتر پر ایک کترہ ٹپکے پر ٹپکتا رہیں ایک دن اس میں دراد آ جائے گی احب الاعمال الاللہ ادو محاوہ انقل ہم رمضان میں تو نماز کی پابندی کرتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہیں لیکن گیارہ مہینے ہم قرآن سے دور رہتے ہیں قرآن پر گرد اور مٹی کی تہ جم جاتی ہیں اس کو کئی غلافوں میں ہم بن کرتے ہیں اسے ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی یہ قرآن تب ہی تو فریاد کرتا ہے تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہیں خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہیں پھر میری ضرورت پڑتی ہیں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت قیدہ وے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بز میں میرا ذکر نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سے بھی کوئی مظلوم میں آپ کو ایک تمثیل اور حکایت پیش کرتا ہوں سپوز فرض کریں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں موبائل ہو اور ایک شخص موبائل بھول کر گھر سے باہر چلا جائے تو موبائل سے آواز آتی آج مجھے بھول کر کیسے چلا گیا میرے بغیر تو اس کا گزارہ نہیں بار بار موبائل کو چیک کرتے ہیں ان بوکس کو کسی نے میسج تو نہیں کیا کسی نے کال تو نہیں کی کسی نے ویڈیو تو نہیں بیجی کسی نے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں بیجی لیپ ٹوپ کا چارجر خراب ہو جائے بیچے نہیں ہوتی ٹی وی کی سکرین بند ہی نہیں ہوتی وہ کہا ایک ہفتے یا ایک گھنٹے موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ تو موبائل کے من سے آواز آتی ہے مالک زندہ بھی ہیں یا چل بس ہے تو موبائل سے آواز آئی آج مجھے بھول کر کیسے چلا گیا اتنے میں قرآن سے آواز آتی ہیں میرے ساتھ تو برسوں سے اس کا یہ طرز عمل ہے مجھے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تو موبائل سے آواز آتی ہیں میں میسجز سینڈ کرتا ہوں ریسیو کرتا ہوں اس لیے یہ مجھے ساتھ رکھتا ہے قرآن سے آواز آئی میں بھی اللہ کے وعدوں سے وعیدوں سے پیغامات سے خوشیوں سے میسجز سے بھری ہوئی کتاب پھر بھی یہ میرے قریب نہیں آتی موبائل سے آواز آتی ہے مجھ سے لیزر اور شعائیں نکلتی ہیں جو دماغ پر نظر پر افیکٹ کرتی ہیں پھر بھی یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے قرآن کہتا ہے میں تو طبیب الارواہ ہوں جسمانی روحانی بیماریوں کی شفاہ ہوں پھر بھی یہ میرے قریب نہیں آتا اتنے میں وہ شخص آتا ہے موبائل اٹھا کر چلا جاتا ہے قرآن وہی پر رہتا ہے عزیزانِ گرامی جن کے دلوں میں شوق قرآن تھا ان کی زبانوں پر تاثیر تھی ابن قیم ابن جوزی رحمت اللہ بیس ہزار کا مجمع تھا کوئی مکبر السوت کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں کچھ آدمی فاصلے پر بیٹھ کر آپ کی بات آگے پہنچاتے ہیں پھر وہ آپ کی بات آگے پہنچاتے ہیں لیکن وہ بات کئی واسطوں سے ہو کر جب مجمع کے آخری آدمی تک پہنچتی تھی وہ بھی روتا ہوا نظر آتا تھا دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں جیسے جہاز جب اڑتا ہے تو اس کا انجن ہوتا ہے ڈبل انجن ہوتا ہے جب وہ اڑان بڑتا ہے ٹیک آف کرتا ہے تو دونوں انجن سٹارٹ ہوتے ہیں جتنا پریشر زیادہ ہوگا زیادہ پریشر جمع کرے گا اتنا اجاز تیزی سے اڑے گا ان کے دلوں میں ایمان کا پریشر تھا اخلاص کا پریشر تھا استقامت کا پریشر تھا اللہ کے ذکر کا پریشر تھا ان کی زبان سے بات نکلتی گولی سے بھی زیادہ تیزی سے سرائیت کرتی جہاز سے زیادہ اس کی رفتار ہوتی یہ قرآن اور صحابہ یہ ایک دوسرے کا عکس نظر آتے ہیں اگر قرآن میں کچھ صورت مکی ہیں کچھ صورت مدنی ہیں تو صحابہ میں کچھ صحابہ مہاجر ہیں کچھ صحابہ انصار ہیں اگر قرآن میں تیس پارے ہیں تو خلافہ اربعہ کا دور خلافت بھی تیس سال ہیں اگر ایک پارے میں چار پاؤں ہیں چار پاؤں چار کوارٹرز ہیں تو اسی طرح خلافہ اربعہ بھی چار ہیں اگر کوئی امریکن سفیر کسی ملک میں بار بار آئے تو ایک ٹینشن کریئٹ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے تو آسمانی سفیر جبرائیل امین بھی نو ہزار سے زائد مرتبہ اللہ کی وحی اللہ کا پیغام اللہ کا میسیجز لے کر آئے ہیں ہمیں توجہ ہی کوئی نہیں ہمیں دیانی کوئی نہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش ہی کوئی نہیں عزیزانِ گرامی اس بابرکت مہینے میں بھی اگر ہم قرآن سے لوہ نہ لگا سکے قرآن سے ہماری اٹیچمنٹ اور وابستگی نہ بن پائی تو یاد رکھئے گیارہ مہینوں میں یہ پریکٹس بہت مشکل ہوگی قرآن کریم سے محبت کیجئے قرآن کریم سے تعلق استوار کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیجئے اور پورا سال قرآن کریم سے وفا کیجئے صاحبِ قرآن آقاِ کریم سے وفا کیجئے وفا کا درستو ملتا ہے بس اس ایک ہستی سے جنہیں عرشِ معلہ پر بھی امت یاد رہتی ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم شوق سے پڑھنے والا بنائیں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين